بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مرام الرحیم ہم اسے انگینزر کی میکنگ سٹارت کرتے ہیں ایک تیبل سپون میں اسے بٹر ڈالوں گی اور تھوڑا سا اوال ڈالیں ایک ہے تو اذا پھر پھٹا کپ میں اسے الگاوڑ ڈالے اب میں اسے میں فریش کھٹا ہوا جنجر جھنگ ورنگ پیسٹ ڈالوں گی اس اے یہاں دئس اچھا ٹ�ٹ ہوتا ہے اسے کاریس میں آپ کے حالے بیرہے ہیں آپ کے حالے بہت سکتے ہیں اب 2 کپ چپ ٹومیٹو ڈالیں پھول کروں گے پھول کروں گے این کپ چپ ٹومیٹوز وہ چکنی بھونے کے لئے اور میں بھی اتنی دیر پکاؤں گی کہ ہمارے چوم اٹھو سفت ہوجائے کہ ہمارے چوم تو کور کر رہی ہوں چلی ہمیں میں اس کو دیکھتی ہوں یہ ہو گئی ہے اب یہ میری ایک کلو چکن ہے بولنس اس کو میں نے جولین کٹ میں کرتا لیا تھا اب اس کو اس میں ڈالوں گی میں اس کو چھترہ بھونوں گا میں اس کو بھونوں گی میں اس کو اچھی ترہا بھونوں گی چیکن اچھی طرح بھونجے اس کا کلر چینج ہو جائے اب اس کا کلر چینج ہو جائے گا اب میں اس میں نی سیزننگ کر دیں اب اس میں میرے سیزننگز ہیں 1 ٹیبل سپون سالٹ ہے یہ بہت بھر کے نہیں ہے لیول ہے ممک آپ اپنی ٹیسٹ کے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون پرشٹ چیلی فلیکس 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹیبل سپون لیول دھنیا پاوڈر اور 4D سی حلدی اب میں اس میں ڈالوں گی اب میں اس میں ایک کپ بھر کے ٹومیٹو پیوری ڈالوں گی اور یہ جنجر ہے جولین کا ٹیوی یہ ہاف کپ ہے تقریبا ہادی سے تھوڑ سی زیادہ ڈالوں گی اب باقی میں گارنیشن کے لیے رکھ لوں اب میں اس کو ہائی فلم پر کوک کروں گی اچھی طرح پانی میں نے نہیں ڈالے جو پانی ہے اس میں وہ ٹومیٹر کا ہی پانی ہے پیوری کا اور چوپٹ کا جو ہے بس وہ یہ ہے اب میں اس کو ایک مڑھا سکتے ہیں OOM پاری ایسے پانی ہو گیا ایسے پانی پانی میں ہے یوگرٹ آپ میں بیٹ کر لیا ہاں ٹھول دعونے تو 1.5 کبھل سپن کے پھر سپنے پھر کھانچنے کا کہا ہمارج کو لاگہ پھر گیا کرنے کے لئے تو پھر گیا ہے بیٹیوں پھلیم پھر گیا ہے جب دعونے ایک تھی لائمون کا جو سپنے پھر گیا ہے دو ٹیبل سپور میں نے فریش کریم ٹیٹر پیک اب میں اس کو ڈالوں گی میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اس کا فلیم آف کرتا ہوں کریم میں نے اس لیے ڈالی ہے کہ اس میں رچ کریمی ٹیکسچر ہو جائے میں اس کا فلیم آف کر رہی اب یہ ریڈی ہے اب میں اس کو ریش آؤٹ کروں گی الحمدللہ ریڈی ہے ہماری بہت ہی ٹیمٹنگ بہت ہی مزیدار باربی کی ٹو نٹس پیشل چکن جنجر آپ اس کو رائتہ اور سالٹ کے ساتھ سرف کریں اور گھر بیٹھے ریسٹرانٹ کا لطف اٹھائیں اگر آپ کو یہ ریسی بھی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرے جانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کارنڈلی میرے جانل کو سبسکرائب کریں زاک اللہ خیر دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم